کیا آپ جانتے ہیں؟ نہانے سے پہلے ایک لیمون نہانے والی پانی میں نہ چھوڑیں آپ کو مہنگی پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تازہ دودھ کی جھاک کو روزانہ ہوتو پر لگائیں آپ کے ہوت قدرتی غلابی اور نرم ہو جائیں گے سرسو کا تیل اور کیسٹر آئل ہم بزن لے کر کسی پرانی مسکاری کی بوتل میں اپنے سائیڈ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں تین مہینے میں پلک اتنی لمبی اور گھنی ہو جائیں گی کہ آپ کو مسکارا یا فیک آئی لیشز لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی اپنے پانی کی بوتل کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں چھے سے ساتھ پھو دینی کی پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیئیں ایسا کرنا آپ کی سکن کو اندر سے ہلدی کرے گا اور آپ کی سکن دانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہے گی پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں دو بار بالوں میں لگائیں اس سے آپ کے بال نرم سیدھی لمبے اور گھنے رہیں گے خان سے دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرکر رس ملا کر روزانہ صبح دوپہ شام تین سے پانچ روز تک لیں ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں موں میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گھنڈیریاں چوسیں خراب اور کٹے پھٹے ہوتھ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں ذرا سا مکھن لگا کر ایک ہفتے تک ہوتھوں پر لیپ کریں نیت نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد لیں چہرے کے کیل مہا سے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر پندرہ سے بیس مند کے لیے لگائیں بعد میں سابون سے موں دھوکر صاف کر لیں ایلو ویرہ کا گودہ صبح و شام مو پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے آئیستہ آئیستہ دور ہو جاتے ہیں نفسیات کے مطابق جب آپ بہت ہستے ہیں وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں شرمیلے لوگوں کی دوسرے لوگوں کی نسبت مشاہدہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا ایسے لوگ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جن کی وجہ سے لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں لہٰذا نفیز جوتے پہنیں منفی جذبات والے لوگ ذہنی اور جسمانی بیمار ہوتے ہیں جیسا سوچیں گے ویسا بن جائیں گے ہمیشہ مسپت سوچیں